اور تیسری بات فرمایا وہ کسرت سوال زیادہ سوال کرنے سے یہ کیا ہے یہ کیوں ہے یہ کیسے ہے اس کے اوپر بھی ڈوب آتے ہیں ہر بات کو ایک طرح سنی لینا چاہیے یہاں حضور نے فرمایا کسرت سوال سے اللہ نراض ہوتا ہے کیا کیوں کیسے ہم نے یہ بات پہلے پڑھ لیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ نے انہیں کہا تھا کہ ایک گھائے زبا کرو تو انہوں نے یہ کیا کیوں کیسے کیا تھا کیسی ہو رنگ کیسا ہو عمر کیسے ہو تو بے مقصد سوالات کر کے اپنے اوپر انہوں نے بوجھ ڈالا اور پابندیوں میں خود انہوں نے اپنے آپ کو جھکڑا تھا تو بے مقصد سوال نہیں کرنا ہاں اگر آپ کے ذہن میں ہے کوئی بات جو پوچھنے والی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حسن السوال نصف العلم اگر آپ اچھا سوال کرتے ہیں اور نیتان عیم لینے کے لیے کرتے ہیں تو ایک اچھا سوال آپ کو عادائل متا کر دیتا ہے ہاتھ کے نالج آپ کو